موسیقی ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی چودہ سو برس ہوئی ہے چودہ سو سترہ سنہ ہجری چل رہا ہے نا اس میں آپ اور حضور کی بیرست بارہ برس اور تو چودہ سو تیس برس سمجھئے اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وہی کا آغاز ہوا ہے یہ ہماری کل تاریخ ہے ابھی ساڑھے چودہ سو برس نہیں ہوئی ہم سے پہلی جو امت تھی دو ہزار برس تا کسی مقام پر فائز رہی وہ کون تھے بنی اسرائیل وہ موسیقی کے امتی تھے ہم محمد کے امتی ہیں علا نبی نام علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جام ترین کتاب نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت اللی العالمی یہ اپنی جگہ تقابل ہے لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھئے عمر اس کی طویل تھی دو ہزار برس ہماری ابھی چودہ سو برس ہوئی اور دوسری بات اس امت میں چودہ سو برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہوئی سیکنو نبی آئے شروع ہوئی ہے چودہ سو قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو اور آپ کو معلوم ہے اس وقت دو رسول تھے موسیٰ بھی اور حارون بھی علیہ السلام پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام اس کا جانشین ہو جاتا تھا جیسے دعوت دعوت کے بیٹے سلیمان آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح اور ان کے ہمعصر حضرت یحیٰ علیہ السلام تو یوں سمجھ یہ دو سے شروع ہوا دو پر ختم ہوا موسیٰ و حارون عیسیٰ و یحیٰ درمیان میں چودہ سو برس اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جبکہ کوئی نبی موجود کیسی امت تھی اسی لئے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دو جگہ فرمایا ہے یا منی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین چھٹا رکو بھی شروع ہوتا اسی آیت سے سورہ بقرہ کا اور قدروا رکو پھر شروع ہوتا اسی آیت اے منی اسرائیل میرے اس نام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اب میں نے تمہیں تمام جہانوانوں پر فضلت دی تھی لیکن وہی منی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا شریعت کو پسے پوش ڈال دیا کتاب سے ناتا توڑ لیا بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ اس پر عمل کرنا جیسے ہم کرتے ہیں اس آل سواب کی محفلوں میں کام آتا ہے یا بچیوں کو وہ جہز میں دینے کے کام آتا ہے یا قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں مقابلیں ہوتے ہیں اللہ اللہ خیل سلطہ قرآن مجید سے ہمارا کیا سروق کر رہ گیا ہے بہا آئے آتش ترہ کار جزی نیست یز یاسی نیو آساب عمیری آئی یاشیاں کرتے تھے بدماشیاں کرتے تھے غلط کام کرتے تھے لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں موسیٰ کی امت میں سے ہیں نانو ابناو اللہ وارہباہو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَا يُعَظِّمُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ ایسے ہی تم چہیتے اور لادلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہیں نیبو کر نظر کے ہاتھوں پٹھوایا چھے سو قبل مسیح میں یوں سمجھئے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی اور سمجھئے کہ ایک مسیح ہی میں حضرت مسیح آ رہا ہے یا تیس سنہ اسوی میں ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹھوایا اور ابابلیوں کے ہاتھوں پٹھوایا مخت نصر جس کو کہتے ہیں نیبو کا نظر چھے لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا حیقل سلمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا قابعہ کے درجے میں اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں کوئی دو اینٹے سلامت نہیں انہیں لے گیا بیبلونیا میں پیریڈ آف کیپنیوٹی وہاں سے واپس آئے توبہ کی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی منادی کے نتیجے میں تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی مکابی سلطنت اور پھر ٹیمپل دوبارہ بنا یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے دوسری تعمیر جو ہی حیکل سلیمانی کی اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول کاؤس و رباب آخر جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے پہرے گریکز کے ذریعے یونانیوں کے ذریعے پھر رومنز کے ذریعے اور سن ستر عیسوی میں وہ دوسرا حیکل سلیمانی بھی مصبار کر دیا گیا اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا نکل جاؤ یہاں سے تقریباً یوں سمجھئے کہ انیس سو سترہ تک سن ستر سے انیس سو سترہ تک کتنے ہو گئے ساڑھے اٹھارہ سو برس ہو گئے تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے اور وہ حیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں رود ہو کر آ جاتے ہیں اب تو خیر ان کا قبضہ ہے جانا آنے کا سوال نہیں رہا ورنہ انیس سو سر سٹھ سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے ماتب کر کے آ جاتے تھے اس لیے کہ یروشنم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گئے آتا لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا اب وہ ختم ہرا معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے جو چہیتی بھی تھی لادلی بھی تھی خیر الامم تھی انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی جس پر انعامات تھے اکرام تھا جنہیں حضرت دعود اور سلمان کسی حکومتیں دی گئیں ان سب کا معاملہ کیا ہوا غلط عمل کی وجہ سے برعکس رویہ کی وجہ سے قرآن مجید ہی میں دو جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ زربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغدب من اللہ ان پر زلت تھوپ دی گئی زلیل کر دی گئی ساڑھے اٹھارہ سو برس تک پہلے ڈیرھ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے ہم ساڑھے اٹھارہ سو برس تک جسے یہ ڈائش پورا کہتے ہیں اس میں رہے روتے تھے یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر جبکہ یروشلم جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے حضرت عمر کے حوالے کیا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی عیسائیوں نے روکا ہوا تھا اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن come and visit آئیں زیارت کریں اور جائیں لیکن یہاں آباد نہیں ہوں یہ قوم جو اوچی تھی بڑی تھی فضلتکم علی العالمین تھی لیکن وہی قوم دوربت علیہم الزلتو والمسکنتو وباؤو بغضب من اللہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لئے بدلتا نہیں وہی صورت ہے ہمیں بھی کہا گیا کنتم خیر امت نخرجت للناس تم بہترین امت ہو جس نے دنیا والوں کے لئے نکالا گیا ہے تمہارا کام کیا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی میں رہے جام رہے ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کرے اور دنیا کو دعوت دیں اپنے عمل میں بھی گواہی دے آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے یہ صرف نفاظی نہیں ہے یہ شاعری نہیں ہے اگر محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے کیا کوئی بادشاہ ہے کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے کیا اس کے لئے کوئی خدم و حشم ہے کیا اس کے لئے کوئی باڈی گارڈ ہے کچھ بھی نہیں جیسی جھوپنیاں دوسروں کی ہیں ویسی جھوپرا اس کا ہے جیسے پیون لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے اس کے کپڑوں میں پیون لگا ہوا ہے اس کے نام سے تحسر و کسرہ کے درباروں میں لرزہ ہے لیکن اس کی سادگی کا عالب یہ آؤ دیکھو یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے جب تک کرتے رہے تو ہم سے اوچا کوئی نہیں اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہم سے زیادہ امت مرہومہ اور کوئی نہیں لیکن جب ہم نے برعکس روش اختیار کی تو کیا ہوا جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھوں ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو سلیمیوں کے ہاتھ کروسیڈرز کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا ہے کروسیڈز کے اندر جب پہلی برتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروش علم پر تقریبا نوے برس اٹھاسی برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عرموں کا اور مسلمانوں کا یروشلم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہ رہی تھی اس کے بعد آیا فتنہ تاتار کروڑوں مسلمان قتل ہوئے یہ لاکھوں کی بات نہیں کروڑوں مسلمان پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا افغانستان ختم ہوا ایران ختم ہوا عراق ختم ہوا چار عظیم مملکتیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ گھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے مستعصم باللہ ویسے تو نسلا تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا عباسی تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں مستعصم باللہ لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے اندر لپیٹ کر اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سنو تلے اسے کچھ لگے وہ دن اور آج کا دن پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھیم دی گئی پھر کرم فرمایا پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا موجدہ ہو گیا جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا کہ یہود میں دوبارہ انعبت اللہ توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے نیک لوگوں کے ذریعے سے اللہ والوں کے ذریعے سے وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پھر غلبہ ہوا پھر ترکوں کی عظیم حکومتیں قائم ہوئی ترکان تیموری ترکان عثمانی ترکان سلجوقی ترکان صفوی عرب تو معذول ہو گئے تھے لیکن ترکوں کی زیر قیادت پھر گریٹ آٹومان امپار میں قائم ہوئی اس کے بعد پھر ہاں جب وہ ترکوں کے اندر بھی وہی بادشاہت وہی ایاشیاں وہی محل بن رہے ہیں وہی جو ہے توپ کاپی محل جا کر دیکھ لیجئے وہی ایاشیاں شروع ہو گئی وہی عللے تللے ہو گئے وہی ظلم شروع ہو گئے تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھوں ضلیل کیا کہیں انگریزوں کے غلام کہیں فرانسیسیوں کے غلام کہیں اطالیوں کے غلام کہیں ولندیزیوں کے غلام پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام غلامی میں تھا سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برامت نہیں ہوا تھا ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑھتے وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے انڈونیشیا غلام ہے سب کے سب یہ جاوہ سماترا چلتے جائے یہ سب غلام ہیں اس کے بعد ایران چاہے برائے راش غلامی نہیں تھی لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا کنٹرول انہی کا تھا عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں یہ یا انگریزوں کے زیرے اثر تھی اور یا یہ کہ فرانسیسیوں کے زیرے اثر تھی شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا سپین کا تھا اور یا یہ کہ تالویوں کا تھا لیبیہ یہ حالہ بارا ہوا یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ